موسیقی 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 ایسا کل مہنٹا سماجہ چاہم آدمہ تو بھی کر دو آزاد نگر چوتھا کروس میں رہنے والی اور بیگم لطیفہ ہائی سکول نوی کلاس میں پڑھنے والی مبین سمیر کچکر ریاستی سطح کے کھیلوں کے لئے سیلیکٹ کیا گیا جس کے لئے انہیں مبارک بات دی جاری ہے آج بیگم لطیفہ گل سای سکول آزاد نگر میں مختصر اجلاس رکھا گیا تھا جس میں انہیں مبارک بات پیش کی گئی حال ہی میں زلستہ کے کھیلوں میں پول ورنٹ میں اول نمبر حاصل کیا لہٰذا ریاستی کھیلوں میں مبین کچکر کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اسی کا آج اجلاس رکھا گیا تھا بیلغام ہمیشہ ریاست کی سیاست کا مرکز رہا ہے ایک بار اور اطلاع حاصل ہوئی ہے جسے کیا یہ ایک بار پھر سیاست زلزلہ آنے والا ہے کیا اسے چرچہ بھی جاری ہے وزیر ستی جارکیوڑی بیس رکھنے اسیمبلیوں کے ساتھ دبائی سفر پر جانے کی تیاری میں ہے اسی خبر فیلال گشت کر رہی ہے اس میں کتنی سچائی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا کیونکہ محسور کے لیے بھی بیس ایمیلے وزیر ستی جارکیوڑی کے ساتھ جانے والی تھے پھر این وقت میں دورہ رد ہو گیا تھا جو بھی ہو اب سرگرمیات تیز ہو رہی ہے وزیر ستی جارکیوڑی نے بیلغام زلہ کی تقسیم کا احران کرتے ہوئے کہا کہ اب بیلغام نورد ساؤت اور گرامین کا ایک تعلق بن جائے گا بیلغام تعلقہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا جس کے لئے دو سو کروڑ کی ضرورت ہے ایسا بھی انہوں نے کہا گیر کانونی کاموں کے چلتے بیلغام ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران کی جاریوں سے آج ہاؤسپٹل پر چھاپا ماری کی گئے اور وہاں کی چیزوں کو سیل کیا گیا ایک طرف راجو سو منائے گا تو مراتی لوگوں کی جانب سے کالادین بھی منائے گا راجو سو کا جروس اتنے بڑے پیمانے پر منائے گا کہ کالادین کے اہمیت گھٹ گئی لیکن رسمی طور پر آج بھی کالادین مراتی عوام کی جانب سے منائے جارہا اتنا ضرور ہے دیرے دیرے اس کی چمک دھیمی ہوتی جاری ہے یہ بھی اتنا ہی اہم اتنا ضرور ہے آج کے اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آخر کہاں کہاں تک یوں ہی ہم سمجھوتے کرتے رہیں گے کہاں کہاں تک یوں ہی بیسہ کیاں تلاشتے رہیں گے کب تک ہم دوسروں کو خوش کرتے ہوئے اپنے جذبات مجروب کرتے رہیں گے اور کتنا گرتے رہیں گے خیار آج کا موضوع کہنے کی نوبہ تیسلیہ کیونکہ بیلغام میں ایک نومبر کو کرناٹا کا راجو سو بڑے پیمانے پر منائے گیا دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں پر مجھے اس بات سے اعتراض بھی رہا اور مسلمانوں کی بے حصی پر اب سوچ بھی ہوا کہ اتنے بڑے جلوس میں جہاں تراب سے لاکھوں لوگوں کو بلائے گیا تھا ایک جگہ پر بھی ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی تشویر نظر نہیں آئے آخر ہم اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں کچھ تو پاس و لحاظ ہمارے بزرگوں ہمارے شہیدوں کا ہمیں کیوں نہیں ہے باجہ پر ٹپو سلطان سے اس لئے نفرت کرتی ہے تاکہ اکثری تھندوں کا اوٹ حاصل کریں اور کرناٹا کی سرزمین پر ٹپو سلطان کا نام نہیں لیا جائے گا تو کہاں نہیں آ جائے گا آخر مسلم قائدوں کو ان نام نہاد مسلم کنڑ تنظیبوں کے ذمہ داران بن کر اپنا رتبہ مرتبہ بڑھا ہونے کی باتیں کرتے ہیں کیا انہیں ایک مرتبہ بھی ٹپو یاد نہیں آئے ہاں صرف ٹپو شہید کی بات اس لئے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اسی ٹپو نے غلام قوم کو آزادی کا سبق سکایا ورنہ تو بھارت کے مختلف علاقوں میں بادشاہی تخت اختدار کے لیے آپس میں جنگی لڑی جاری تھی اور خود ٹپو سلطان سے بڑھ کر کرناٹک کی سرزمین سے محبت کرنے والا اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا آج محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر اتنی نفرت کے کرناٹک راجتوں میں نام بھی نہ لیا جائے اور ان کی ایک بھی تصویر نہ نظر آئے مجھے ان لوگوں سے کتی شکایتیں جنہیں ٹپو سے نفرت ہے سورج کی طرف مو کر کے تھوکنے سے ان کے مو پر تھوک تو گرتا نہیں ہے اور ویسے بھی باطل سے دبنے والے آیا آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہاں مارا پر جو اپنے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کرناٹک راجتوں کا حصہ بنے تھے آخر کس بات کا ڈر تھا کہ ٹپو شہید کو جان بچ کر یاد نہیں کیا گیا تاکہ سامنے والے ناراض نہ ہو جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹپو سلطان مسلم بادشاہ تھے اس لئے ان کی تاریخ میں قصیدے پڑے جائے بلکہ ٹپو سلطان یہ ایسا نام ہے جہاں کنر بھی فکر ویسوس کرے ٹپو سلطان عوام کے ساتھ کنر زبان میں گفتگوی کیا کرتے تھے آج جنہیں ایک مسلم بادشاہ اور کنر مخالف یا ہندو مخالف کی جھوٹی کانیاں گڑی جا رہی ہے تاریخ کے اوراک گواہ ہے جنہیں نا صرف کنر زبان میں خود ہوت لکے بلکہ ہندو تہزیب کی بھی حفاظت فرمائی بیلغام راج جوٹسو میں تقریباً پانچ لاکھ لوگوں نے شرکت کی کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ بیلغام راج جوٹسو کرناٹک میں سب سے بڑے یعنے بینگلوروسی بھی بڑے پیمانے پر منائے جاتا رہا ہے کرناٹک کی بنیادوں میں جس شہر ہندو ٹپو کا لہو جذب ہوا وہ کم سے کم اپنے آپ کو اس عظیم بادشاہ سے نسبت رکھنے کا دعویٰ کرنے والے کیوں بھولا رہے ہیں کرناٹک میں پچھلے کچھ عرصے سے ٹپو سلطان پر کئی تنظیم ادارے بنے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیوائے ٹپو کے نام پر ذاتی مفاد کہ کچھ حاصل نہیں کیا گیا آج جب یہوں میں ریاست یا کرناٹک راج جوٹسو منا جاتا ہے اور بیلغام کو دوسری نمبر کا دارول ریاست بھی کہا جاتا ہے تو ٹپو سلطان کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے اسے کیا سمجھ لیا جائے کیا محض مسلم دشمنی اس حد تک پہنچ گئی کہ اب ٹپو کو بھی بھولا جا رہا ہے ٹپو شہید کو بھولانے کی ساجش ہے خیر جو نفرت کرتے ہیں وہ بھولانے کی جو بھی ممکن ترکیب ہے اسے استعمال کر رہے ہیں پر سوال تو ٹپو کا نام لینے والوں سے ہے اور اگر تم بھی کسی ساجش کا حصہ بننا ہی چاہتے ہو تو ٹپو کو زندہ رکھنے کے لیے کسی فرض محبہ نے ٹپو کی ضرورت نہیں ہے ٹپو سلطان شہید و عظیم نام ہے اگر سنگی نفرتی گوبر بھت اور ہمارے درمیان کے میر صادق بھی کتنا بھی قوت آجمالے نام مٹنے والا نہیں ہے دل و ذہن میں ٹپو کا نام نقش ہو چکا ہے لہٰذا ٹپو سلطان کو لے کر جھوٹ پھیلانے والے کری تاریخ کے عورات پلٹ کر تو دیکھیں محض وارسپ انورسٹی سے جان لینے والے گمراہ ہی ہو جاتے ہیں ویسے 20 نومبر کو اسی میں نے ٹپو کو یہاں میں پیدائش ہے اب یہی کرناٹہ حکومت کتنا زور شور سے ٹپو سلطان کی جہنتی مناتی ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے یہ بھی یاد رکھے کہ ٹپو کے نام پر صرف دیجے لگا کر ناچنا ہی ٹپو سلطان کا حق ادا کرنا نہ سمجھے کیونکہ آج کل مسلمانوں میں دیجے کسی بھی عید کا حصہ بنتے جا رہا ہے محرم آپ تو عید ملاد میں بھی دیجے دیکھنے کو مل رہا ظاہر ہے کچھ لوگ ٹپو جہنتی سے مراد ہی دیجے سمجھے یاد رکھو کہ دیجے پر ناچنے والی قوم کبھی سماج معاشرے میں تبدیلیا انقلابات برپا نہیں کیا کرتی آج پلسطین کے مسلمانوں کا افسوس کرتے ہوئے اسرائیلی جھنوں کو زمین پر لگایا جا رہا ہے اچھا ہے جذبہ ہونا چاہیے پر جذبات اور خواہش رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور جب دین کا دائرہ چھوڑ کر اپنے نفس کے مطابق حرکتوں کو انجام دیا جاتا ہے تو وہ بال ہی آ جاتا ہے ٹپو سلطان رحمت اللہ لائک کے کچھ پہلوں پر توجہ بھی ضروری ہے اور تاریخ کا وہ باب ہے جسے نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا سترہ سو اکیانوں میں رغنات راو پٹوردن کے کچھ مراتھا سواروں نے شرنگیری شنکرہ چیار کے مندیر اور مٹ پر چھاپا مارا انہوں نے مٹ کی سبھی قیمتی ملکیت لوٹ لی اس حملے میں کئی لوگ مارے گئے اور کئی گھائر بھی ہو گئے شنکرہ چیار نے مدد کے لیے ٹپو سلطان رحمت اللہ لہ کو عرض دی شنکرہ چیاری کو لکھے ایک چٹھی میں ٹپو سلطان نے غم غصے کا اظہار کیا اس کے بعد ٹپو نے بیدنور کے آصف کو حکم دیا کہ شنکرہ چیاری کو دو سو راحت فنم نقد اور دیگر قیمتی توفے دیے جائے شنکرہ چیاری مندیر میں ٹپو سلطان کی دلچسپی کافی سالوں تک رہی اور ستھرہ سو نبے میں بھی بیشنکرہ چاری کو خط لکھتے رہے ٹپو کے یہ خط تیسرے محسور جنگ کے بعد لکھے گئے تھے جب ٹپو نے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو انگریزوں کے پاس گریوی رکھنے کے ساتھ کہیں حادثوں کا سامنا کرنا پڑا یہ کہ ٹپو نے یہ خط کو بھی توفے پیش کی ملکوٹ کے مندیر میں سونے اور چاندی کے برطن ہیں جن کی لکھاوٹ اپنے آپ میں یہ دلیل ہے کہ ٹپو نے کیسے توفے ہندو مندیروں کو دیئے تھے کلالے کے لکشمی کانت مندیر کو چار چاندی کے قیمتی زیورات بطار توفے میں دیئے تھے سترہ سو باسی اور سترہ سو ننیننوں کے بیچ ٹپو سلطان نے اپنی جاگیر کے مندیروں کو چاو تیس ہنداندی سمجھ جاری کیے تھے انہوں سے کئی کو چاندی اور سونے کی تھالی کے توفے پیش کیے ننجنگوڑ کے سریکان تیشور مندیر میں ٹپو کا دیا ہوا ایک ہیرو سے جڑا بڑا تاج آج بھی موجود ہے ننجنگوڑ کے ہی ننجنے تیشور مندیر کو ٹپو نے ایک حراسہ شولنگ بھی توفے میں دیا تھا سرنگ پٹنا کے رنگانات مندیر کو ٹپو سلطان نے ساتھ چاندی کے قپ اور ایک قیمتی زیورات بھی پیش کیے تھے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ امداد ہندو حکمرانوں کے ساتھ اتحاد بھائیچارے کی پہل تھی اسی طرح سے جتنے بھی مغل بادشاہوں لے کر نفرتی ذہنیت دیکھنے کو مل رہی ہے کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہے اور تقریباً ذہنیت دیکھنے کو مل رہی ہے کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہے اور تقریباً مسلمانوں نے کانگریس کو ووٹ کیا یا رکھ سے بولنے کی ضرورت نے ہمارا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف داری نہ ہو لیکن انصاف سے تو کام لیا جائے کیا کسی بادشاہ کا علمی ماہرین دانیشور کا مسلمان ہونا جرم ہے لہٰذا ضرورت سماج میں دھرم کی بنیاد پر اس طرح الگ تھلک کرنے کی کوشش جاری ہے اور اس میں صرف بھاچ پائی ایسا نہیں ہے اب تو عمومن ایک سوچ و فکر ہی بنتی جاری ہے کہ مسلمانوں کو تھوڑا دور ہی کیا جائے پر تاجد تو تب ہو جاتا ہے جب مسلمان اپنی پہچان کو مٹتا دیکھ کر سمجھتا کرنے پر آماد آیا ہے اور اس زلط کو بھی فکر سمجھ رہا ہے میں از رلس گانے سٹیٹس یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے تک ہی آج کل کی نسل زندہ نظر آ رہی ہے ان کا گرتہ ایمانی میار شاید دھیرے دم توڑ رہا ہے اور اس طرح کا رویہ شاید آنے والے دنوں میں سب ہی کے لئے نقصان دے ہے اتنا ضرور ہے آج کاموزو کے سال اگرز پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ آج کاموزو کے سال اگرز پر ضرور ہے اسٹیٹ لیول کے لئے پہنچا ہے یہ ہمارے لئے اور یہ ہماری ایریہ کے لئے اور اسکول کے لئے بہت ہی خوشی کے اور بھروتی گرد کی بات ہے ہر بچہ یہ ممکن کر کے ہر ایک کوشش کر کے اس مقام تک پہنچنے کے کوشش کریں اور یہ میری دلی دعا ہے کہ ہر بچہ اسی طرح بڑ چڑ کے اسپورٹس میں حصہ لیتے ہوئے ہمارے ایریہ کا ہمارے شہر کا ہمارے وطن کا نام روشنگری بے ہمارے شہر شہر waving بہت gravاش ری ہیں بہت concentrate شکریہ 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 یہ بھی نیشنل لیول تک ضرور پانچے گا